یونیک سٹائل کی بریانی بنانا چاہتے ہوں تو ضرور ٹرائے کر گئے یہ ملائی میونی سیکھ بریانی کی ریسپی ہائی مائی لوولی ویوئرز ویلکم ٹو رہبرز ڈیشز میرے چینل کو سبسکرائب کریے اور بیل آئیکن کو ہٹ کریے تو بریانی کے لیے سب سے پہلے سیکھ کباب بنانا سٹارٹ کرتے ہیں یہاں میرے پاس ہے آدھا کلو چکن کا کیمہ تو آدھا کلو چکن کا کیمہ میں ہم ڈال دیں گے ایک چمچ نمک ایک چمچ کالی مرچ پاودر ایک چمچ چاٹ مسالہ پاودر ساتھ ہی اس میں ڈال دیں گے ہم ایک چمچ بھونا ہوا زیرہ پاودر تو اس کو بھون لیجے گا آدھا چمچ گرم مسالہ پاودر آدھا چمچ لال مرچ کا پاودر اور یہاں میرے پاس ہے یہ دو ٹیبل سپون ادھا کلسن کا پیسٹ تو یہ بھی اس میں ڈال دیں گے اور ساتھ ڈالیں گے دو ٹیبل سپون بھونیوی چینے کی دال کا پاودر ایک ٹیبل سپون ہے بٹر اس کے علاوہ تین ٹیبل سپون آپ ڈال دیجئے اس میں فریش کریم اور ہم ڈال دیں گے دو ٹیبل سپون لیون جیوس کے اور پھر یہ ہے پانچ ہری مرچوں کا پیسٹ میں نے بنا لیا تھا تو یہ بھی ڈال دیں گے دو ٹیبل سپون چاپ ووہ ہرا دھنیا ہے میرے پاس اور یہ ہے تین ٹیبل سپون چاپ کیوی پیاز تو اب یہ سب ڈال کر کے آپ اچھی طرح سے اس کو مکس کر لیجئے اور اس کو آپ میرینیٹ ہونے دیجئے تقریباً ایک گھنٹے کے لیے فریج میں تو یہاں میں نے چیڈر چیز کے بلوک کو اس طرح کے سٹرائپس میں کٹ کر لیا ہے تو اب ہم شیپ دینا سٹارٹ کرتے ہیں دیکھیں فریج میں رکھ دینے سے یہ ہوتا ہے کہ یہ تھوڑا سا ہینڈل کرنے میں آسان ہو جاتا ہے تو آپ ہتیلی کو گریز کر کے اس طرح سے اس کو چپٹا کر لیجئے اور سینٹر میں چیز کے سٹرائپ کو رکھ کر اس کو بند کر کے شیپ دے دیجئے تو آپ بریانی بنا رہے ہوں تو آپ اس کو پہلے سے بنا کے فریز کر کے ریڈی رکھ سکتے ہیں تاکہ آپ کا کام آسان ہو جائے اور اگر آپ اسی وقت کباب بنا رہے ہوں بریانی کے تو بھی آپ ان کو تیار کر کے ایک گھنٹہ فریج میں رکھیں تاکہ یہ سیٹ ہو جائے کباب کو فرائے کرنے کے لیے آپ تین چار ٹیبل سپون آئل کو گرم کر لیجئے اور اس میں کباب کو ڈال کر کے میڈیم فلیم پہ فرائے کریے اور ان کو آپ پروپرلی گولڈن کلر ہونے تک فرائے کر کے تیار کر لیجئے تو اس طرح سے سارے کباب آپ دیکھئے تیار کر کے ریڈی رکھ لیجئے پہلے تو بریانی کے لیے اب ہم رائس کو بوائل کر لیتے ہیں یہاں میرے پاس ہے آدھا کلو باسمتی رائس جس کو میں نے آدھا گھنٹے کے لیے بھگا لیا تھا اس کو بوائل کرتے وقت ہم ڈالیں گے دو تیج پتے دو دالچینی پانچ چھوٹی الائچی دو بڑی الائچی آٹھ کالی مرچ اور دو بادیان کے پھول اس کے علاوہ ہم اس میں ڈالیں گے سارے تین چمچ نمک ایک چمچ شازیرہ ایک چمچ صوف شازیرہ اور صوف کو ہم ایک پوٹلی میں باندھ کر ڈالیں گے تاکہ ہم اس کو بعد میں نکال لیں تو آپ یہ ساری چیزوں کو پانی میں ڈال کر رائس کو نائنٹی پرسنٹ تک پکنے تک بوائل کر لیجئے اب اس کا ہرہ مسالہ بنا لیتے ہیں تو ہمیں چاہیے تین ٹیبل سپون ہرہ دھنیا دس سے بارہ ہری مرچے اور دو ٹیبل سپون پودینہ ان سب کو آپ ایک بلینڈر میں ڈال کر اس طرح کا ہرہ مسالہ بنا کے تیار کر لیجئے اب اس کا میونیز مکسچر بنا لیتے ہیں تو ہمیں چاہیے دیڑ کپ دودھ ایک کپ بوٹل والی کریم چیز ایک کپ میونیز اور آٹھ سے دس بادام کا پیسٹ تو ان سب کو آپ مکس کر کے ایک سائیڈ میں رکھ دیجئے تو بیریانی کا مسالہ بنانے کے لیے یہاں میں نے آدھا کپ تیل گرم کرنے کے لیے رکھ دیا اس میں ہم ڈالیں گے ایک بڑی لائچی ایک دالچینی دو تیج پتے اور چار چھوٹی لائچی تو یہ سب ڈال کر کے آپ اس کو کریکل ہونے دیجئے اور پھر ہم اس میں ڈال دیں گے تین بڑی پیاز جس کو میں نے باریک چوپ کر کے رکھا ہوا ہے تو دیکھیں پیاز کو اب آپ فرائے کر لیں اور پیاز کو آپ کو میک شور کرنا ہے کہ بس صرف سوفٹ اور ٹرانسپیرنٹ ہونے تک فرائے کریں داک ہو جائے گی تو بریانی کا کلر بھی ڈاک ہو جائے گا اس میں ہم ڈال دیں گے پھر دو ٹیبل سپون ادرک لسن کا پیسٹ اور اس کو فرائے کریں تب تک کہ اس کی رو سمیل نہ چلی جائے اور اس کے بعد آپ اس میں ڈال دیے گا اپنا ہرا مسالہ کا پیسٹ جو آپ نے پہلے سے بنا کر رکھا ہوا تھا اس کو آپ تب تک فرائے کریں گے دو تین منٹ لگیں گے تاکہ اس کا کلر چینج ہو جائے اس کا کلر چینج ہو گیا تو اب ہم اس میں ڈال دیں گے ایک کپ دہی دہی کو میں نے بیٹ کر کے رکھا ہوا ہے دہی ڈالتے کے ساتھ ہی آپ تھوڑا سا اس کو چلا دیجئے گا اور پھر اس میں ہم اپنے ڈرائی مسالے ڈالیں گے تو یہ ایک چمچ نمک، ایک چمچ زیرہ پاودر، ایک چمچ دھنیا پاودر اور ساتھ ہی اس میں ڈالیں گے ایک چمچ سفید مرچ کا پاودر اور ڈالیں گے ایک چمچ گرم مسالہ پاودر یہ سارے مسالے ڈال کر کے آپ اس کو اچھی طرح سے بھون لیجئے تب تک جب تک کہ اس کا آئل پراپرلی سپریٹ آؤٹ نہیں ہو جاتا اور پھر ہم اس میں ڈالیں گے کچھ ویجٹیبلز تو یہاں میرے پاس ہے آدھا کپ فریش بینز، ایک کپ گاجر اور ایک کپ شملہ مرچ ان سب کو میں نے اس طرح کی یہ کروس کٹنگ میں کٹ کر لیا ہے تاکہ تھوڑا سا اچھا پریزنٹیبل لگے تو آپ اپنا کام آسان کرنے کے لیے فریش بینز اور گاجر کو تو کٹ کر کے فریز کر سکتے ہیں شملہ مرچ آپ کو اسی وقت کٹ کرنی ہوگی تو آپ فریز کر لیجئے گا اور جب آپ کو یوز کرنا ہو بس آپ اسے پانی میں ڈال لیں تاکہ تھوڑا اس کی بیرف ملٹ ہو جائے اور پھر یوز کر لیں تو یہ سب ڈال کر کے بھی آپ تھوڑا سا اس کو چلا لیجئے فرائے کر لیجئے اس کو اس طرح سے دو تین منٹ اور اس کے بعد اس کو آپ ڈھک دیجئے اور تھوڑا ہلکی آنچ پر رکھ دیجئے تاکہ سبزیاں سلائٹ سی سوفٹ ہو جائیں بہت سوفٹ نہیں کرنی ہمیں تو بس دو تین منٹ میں نے اس کو ڈھک کر رکھا تھا اس کے بعد اس کا ڈھکن کھولیں گے اور اس میں ہم ڈال دیں گے جو ہم نے کریمی مکسچر بنا کے رکھا ہوا تھا جو میونیز کا مکسچر تھا تو یہ تو مین چیز ہے اس بریانی کی تو یہ آپ اس میں ڈال دیجئے اور اس کو آپ پکاتے رہیے میڈیم ٹو ہائی فلیم پر تب تک جب تک کہ یہ مکسچر اچھا تھک نہیں ہو جاتا تو یہ دیکھیں اس مکسچر کا کلر چینج ہو گیا اس میں تھکنس بھی آگئی ہے اور اب ہم جو ہے اس کا گیس کر دیں گے بند تو یہ آپ کا مسالہ بالکل تیار ہے تو اب ہم فائنل سٹیپ لیئرنگ پر آ جاتے ہیں تو یہاں میں نے ایک پتیلی کو پہلے گریس کر لیا اس کا بیس تاکہ رائس چپکے نہیں اس میں میں نے آدھے بوائل کے ہوئے رائس ڈال دیئے اور باقی کے آدھے ہم ٹاک پر ڈالیں گے تو پہلے ہم نے تیل ڈالا پھر رائس ڈالے اور اب ہم ڈال رہے ہیں مسالہ تو یہ آپ مسالہ بھی اس میں ڈال دیجئے اس کے بعد ہم اس میں ڈال دیں گے ہمارے فرائی کیے ہوئے کباب تو آپ ایسی پتیلی لیجئے گا جس میں آپ کے کباب ایک سنگل لیئر میں آ جائیں تو یہ کباب ڈال دینے کے بعد ہم ہم ہمارے باقی کے بچے ہوئے آدھے بوائل رائس ڈال دیں گے تو یہ باقی کے بچے ہوئے رائس ہیں اب ان کو ڈال کر کے آپ اچھی طرح سے سپریڈ آوٹ کر لیجئے اور اس کے اوپر ہم ڈال دیں گے ایک چوتھائی کپ ملٹ ہوا ہوا گھی یہ اپشنل ہے لیکن یہ کہ آپ کے رائس ڈال ہیں وہ بڑے اچھے سوفٹ رہتے ہیں اس سے تو آپ اس کو پروپرلی سب جگہ ڈال دیجئے اور پھر ہم ڈالیں گے دو ٹیبل سپون کیوڑا ووٹر یہ بھی آپ پورے رائس پر ایونلی ڈال دیجئے اور اب آپ اس کو گارنش کریں گے تو گارنشنگ کے لیے یہاں میرے پاس ہے فرائی کیوی پیاز یہ آپ ضرور ڈالے گا کیونکہ اس کا ٹیسٹ بہت ہی اچھا آتا ہے اور ہم ڈال رہے ہیں ہرہ دھنیا گارنشنگ کے لیے تو یہ بھی آپ ڈال دیجئے اور بس اس کو ہم کور کر کے دم پر رکھیں گے تو پہلا آپ ایک کپڑے سے کور کر رہے گا اور پھر آپ ڈھککن لگائیے گا تو دیکھیں میں پاس میں یہ ایک توا ہے اور توا آلریڈی گرم تھا تو فرسٹ فائیو منٹس آپ اس کو ہائی فلیم پر رکھیں گے اور نیکسٹ ایٹ ٹو ٹین منٹس لو فلیم پر تو دیکھیں یہ بلکل بن کر کے ریڈی ہے تو اب ہم اسے ڈش آؤٹ کر لیتے ہیں تو دیکھیں ہماری بریانی بلکل تیار ہے thank you so much for watching if you have really liked my video then do give it a thumbs up thank you bye bye